موسیقی 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 کرے پیسن جو مسلو کرے مہنگائی کے موڈے کیڑے نمون سے پنجو پورو کرے رات جو چون تھا رات جو مانی کون تھی ملے رات جو خدا نخص تھا گھر تے کو مہمان اچھے تو ان کے چاہے نہ تھا پیارے سبوں ان کے مانی نہ تھا گھر آئے چاہے پہ گیسی کونے تے اتنی لوڈ شیدن کی باوجود جو بلے تو اچھے پہو ہانے جسو گھٹ میں گھٹ بہ ہزار تے ہزار پہ جو پیری عام طور پر بس سٹھ روپیہ بلین دو ہانے ہزار تے پوچھی یا کترا ٹیکس لگائیں دو کترا مانوں کے تا پریشان کا دو سجی عوام پریشان لگی پہیا آئینن گیس وارن کے کوئی احساسی کونے جسی گیس بھی سندھ میں پیدا تھی ہے دی سب کام پہ دیکھ سب جی گیس آسان وٹون دیا انہیں جب باوجود گیس جو بوران لگو پہ سجی دنیا میں پاکستان میں جا کیا مہنگائی گیس جے کرے ہیں لائٹ جے گیس کونے لائٹ بھی کونے انسان لائٹ ہی سکے تو لائٹ جی کونے گیس بھی کونے مانوں کرے جا ریب مانوں تا آیا ایک نارمل جو کو مانوں آئے جو کوئی خوش پوش مانوں آئے وہ بھی انہیں بھانگائی جے کرے پریشان تھی ہوئے ہوا آئیں گا سانتا گیس وار یا جکہ انتظامی آئین یا حکومت سندھ آئے یا حکومت پاکستان انہوں نے کیا سان یہ چاہوں تھا تا سان ہی ہنے تے نظر سان نہیں کہے مجھے تے اتنوں تے ظلم کتھی بھی کون تو تھی یہ کہ مانوں سو پرسنٹ پنجھا جی جائے تے سو پرسنٹ مانا سو روپیا آنے تمہا پنچ سو روپیا کرے چلے ہوا خدا جو خوف کہو اللہ کے مانوں غریب مانوں کے تمہا یہ مانے چلے ہوا وہ کمانا مزوری میں فتح پہ ہوا مانی میں فتح پہ ہوا باران جو کہنا انہوں نے کہ مانی نہ تو دے سکے ہو تو پوچھا کرے میربانی کہے انتظام ہی آئے ہونے تے غور کرے غریب کے ہی جو ٹیکس آئے رینٹ آئے رینٹ بھی دے سو شہد آسان جی آئے نا ہونے جو رینٹ تھا ہوا بٹھو چھا جے لائے تھا پہنے تے ہونے ہی نہ کھرے ٹھیک آس تا ہوا سروی چھا جی تے نالے سان تا ہوا پیسہ لگائے تھا ایک ٹو نامینڈل آئے پنجھار روپیا وہ ٹھیک ہے ہاں نے تا ہوا پنجھا کے بھی بڑی لگائے چلیا اے پنجھ سور روپیا کرے چریا بل ڈسو وہ تھا بہت زیار کا گھٹٹہ کونے ایچھا آئے اچھا استعمال گھنوں تھی تو صبح جو چاہیں پیوں تھا بپیربانی جو ماننی کھائے ہوں تھا راج جو ماننی کھائے ہوں تھا اے بہت زیار روپیا جو بل ڈیوں تھا تو سب ان کے یہ چاہوں تھا حکومت کے یہ چاہوں تھا وفا کریا ایک ہکومت ها ہے امپورٹنڈ حکومت ہے انہیں نے کہ چاہوں تھا بسم اللہ الرحمنہ جیسے کہ میرا تعلق میرپو خاص شہر سے ہے اور ایک خاتون ہونے کے ناتے جو سب سے بڑی جو مسائل آج کل جو پیش آرہے ویسے مسائل تو بہت زیادہ ہے لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے اب گیس کا کہ گیس کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ بڑھ گیا ٹھیک ہے سردیا تھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے گیس کی جو کمی ہوتی ہے لو شیڈنگ ہو گئی چلو ٹھیک ہے مان لیا لیکن گرمیوں میں جو لو شیڈنگ ہو رہی اس کی بات سمجھ نہیں آتی سب سے بڑا مسئلہ کہ تمام دن جو کام کا ٹائم ہے بچے صبح سکول جا رہے بہت سارے بچے بغیر ناشتے کے سکول جا رہے ہر بندہ گیس کا سلینڈر افورڈ نہیں کر پا رہا لکڑیاں اگر آپ لیں گے تو وہ لکڑیاں بھی پیسوں سے آتی ہیں ایسے نہیں آتی ہیں وہ لکڑیاں وہ نہیں ہو سکتا پھر بچے بھوکے جاتے ہیں بچے وہاں پہ صحیح پڑھ نہیں پاتے جب واپس گھر آتے ہیں تو آگے جاؤ تو اگر سالن بنا ہے تو روٹی پک نہیں پک دی اگر روٹی بنی ہوئی ہے تو سالن نہیں بنتا تو یہ بہت بڑے مسائل ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو مسائل جو ہے جان کر کے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو زلیل کیا جائے عوام کو اس حد تک تنگ کیا جائے کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہ سکیں وہ اپنے مسئلوں میں الجے رہے ہیں اب یہ جو مسئلہ جو گیس کا ہے اس میں یہ تھا کہ اگر پہلے چالیس روپے رینٹ تھا میٹر کا اب وہ بڑھا کے یک دم پانسو روپے کر دیا گیا پھر اگر ایک ایک فار ایزمپل اگر کسی کا پانسو کا بل آ رہا ہے تو پندرہ سو تو وہ ٹیکس دے گا مجھے بتائیے کہ جس غریب بندے کے گھر میں ایک گھر میں چولا ہے وہ اگر وہ جلاتا ہے جس میں وہ چھے سات آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سوئی گیس کی اس کے باوجود اس کا اگر بل آتا ہے پندرہ سو تو مجھے بتائیں وہ آپ کو بددوائی نے دے گا تو کیا دے گا گیس نہیں ہے ٹیکسز لگا دو لوگ ویسے پریشان ہیں ایک گیس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اب آپ نے ان کے اوپر جو یہ جو مسائل کر دی ہیں بتائیں لوگ کدھر جائیں لوگوں کا سب سے بڑا مسائل ہے گھرے لو خواتین ہیں اگر وہ جوب کر رہی ہیں اگر جوب سے واپس آتی ہیں وہ دو بجے دھائی بجے تو گیس چلی کہ آپ مجھے بتائیں آدھے گھنٹے میں وہ خاتون کیا کرے گی اگر وہ آتی ہی دیر سے جب آؤ تو چولا تھنڈا اگر بزار سے وہ روٹی مگاتے جو بندہ گھر کا آٹا اتنی مشکل مہینے کا افورڈ کر نہیں کر پا رہا آپ مجھے بتائیں وہ روٹی کہاں سے خریدے گا گھر میں پانچ ممبر ہے ایک روٹی آ رہی ہے اب آپ کو پتہ ہے بیس روپے کی تو روٹی ہو گئی ہے اب وہ روٹی لے گا کہ اگر روٹی کھائیں گے تو سالن نہیں ہوگا سالن دیں گے تو روٹی نہیں لے سکتے مطلب عوام کا اب جو جینا محال ہو گیا ہے اب عوام اس کنارے پہ آ گئی ہے کہ اب وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اچھا گیس کے زخائر بھی سندھ میں سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ مسائل میں بھی سندھ میں زیادہ ہر طرح کے مسائل سندھ میں زیادہ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے عوام جو اب اتنی پریشان ہو چکی ہے لوڈ شیڈنگ پھر یہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے تو زندگی بالکل ختم کر دی ہے لوگ افرہ تفریح میں مبتلا ہو جاتی ہیں خواتین کے کسی طریقے سے جیسے گیس آتی ہے فورا پکانا شروع کرتی ہے آدھا پکا ہوا آتا ہے آدھا رہ جاتا ہے گیس ختم ہو جاتی ہے اب یہ جو ٹیکسز کے لگا ٹیکسز بھی الگ لگا ہے جی ایس ٹی لگا ہے مطلب فضول کے اتنے سارے ٹیکسز لگا کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں عوام کو دکھا رہے ہیں کہ جی یہ تو جی ٹیکسز لگا ہے ٹیکسز کس چیز کے لگا رہے ہیں آپ نے ہم نے اپنے میٹر کا جب میٹر ہم نے ایشیو کرایا آپ نے ہم نے اس کو آپ کا جمع کروایا میٹر کا آپ کو جمع کروایا ہے کیا آپ نے کنیکشن ہمیں دینا ہے ہم نے اس کے آپ کو پیسے جمع کر آئے اگر آپ سے سرویس کروا ہے سرویس چارجز بھی آپ لے رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے جو یہ رینٹ چارجلیس روپے سے ختم کر کے پانچ سو روپے کر دیا کس خوشی میں کیا ہے جی آپ بتائیں نا اب عوام سڑکوں پہ نکلے گی تو پھر ان کو یہ کہیں گے جی عوام جو ہے گھروں سے باہر نکلائی لوگ تو اب آپ لوگوں کو جوتے مارنے کے چکر میں پڑھیں کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے عوام کو کتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی کیونکہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں اور میری یہ ریکویسٹ ہے اس انتظامیہ سے اس حکومت سے اسپیسچلی سندھ گورمنٹ جیسٹی کہ سندھ ہمارا ہے اس سندھ دھرتی میں رہنے والے ہم ہیں ہم اس دھرتی سے پیار ہے اس سندھ کو جاڑے نا سندھ کے لوگوں کو اس کے حقوق دے جو ان کے بنیادی حقوق ہیں بل لائن گیس چاہے انہوں میں چارجز ہیں وہ بھی ودیک ورطا ونجن پہ آج میٹر رینٹ آئے انہیں کے بھی ودائے ونجتوں پہ ہوتا ہے میر پر خاص شہر میں گیس نہ ہونڈ جے کرے بھی ہترا گرہ بلہ چندہ ہتان جو جو گریب ہے مزدور تب کو آئے وہ جے کو آئے بل لائن جے کے انہوں جے ٹیکسز میں جے کو آئے وہ پسجی رہے ہو آئے انہیں سا گروں گر جے کو جو گریب مانو جے کو آئے سبو جو جے کریں گیس نہ تھی ملے تھا وہ جو خالی بگیر ناشتے جے کو آئے وہ کمتے ونجت پہ جنیت ہتانیہ جے کے باروڑان جے کے اسکول ونجتا پہ آئے وہی بھی بگیر ناشتے جے کے ہتان ونجتا پہ آئے جے کوئے ایل پی جی گیس آئنے گیس لوٹن شٹنگ جے کرے جے کی ایل پی جی جو کو ریٹ آئے وہ بھی انہوں نے وضائے چاہ جو آئے جنیت ہتان جی جے کی جے ایسا چاندہ ہوں تھا میرے پر خاص میں جے کاٹھیوں جے کی اوٹھی ہیں گھر میں جے کرے چلو بھار جے تا جی کل کاٹھیوں بھی جے کی وہ جے کے انہوں مانگی تھی گریب جے کو آئے پیت سودو ونجت پہ انہوں نے جو جے کو چلو آئے وہ بارانہ کار جے کو آئے اس میں متاثر تھی رہوا ہے انہوں نے جی جے کی ہتان جی انتظامیہ آئے پاکستان جی جے کی جے کی کل سڑ اداران انہوں نے سا بطالبہ ہوتا ہتان جی جے کی گیس لوڈ شٹنگ کے ختم کرے ہتان جو جے کو گیس جا جے کے بل لہن انہوں نے کے صحیح کرے ہتان جی جی کی عوام آئے انہیں کے ریلیف فرام کے ہوئے ہانے تاں پانے میزبان مامند ومرداؤد پوٹے کے دیندہ اجازت اللہ نگاہ بان